اسلام علیکم خواتین و عزارات شروع کرتے ہیں آج کا سپیال میں ہوں جس کا میزبہ جنیت سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں نون لیگ کے انتہائی سینئر رہنما منحرف تو نہیں لیکن ناراض رہنما اور سابق وزیر خزانہ جناب مفتہ اسمائیل صاحب سے آن لائن گفتگو جی اسلام علیکم مفتہ صاحب والیکم السلام جنیت بھائی کیا حال ہے آپ کا خیریت ہے اللہ کا شکر میں آغاز میں ہی آپ کا شکریہ ادا کر ہوں تہہ دل سے کہ آپ نے بغیر رشتہ داری کے مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیا یا مطلب میں رشتہ داروں کو بلاتا ہوں شو میں اس ملک کے اندر جنیت بھائی رشتہ داری کے علاوہ کسی کو عزت ہی نہیں دی جاتی بھائی اب تو میرے دماغ پہ اس قدر رشتہ داری سوار ہے کہ میں تو کسی کام کسی آفیس میں جاؤں تو فوراں کہہ دیتا ہوں اوہ مامو کیا حال ہے ارے چاچو آپ اسٹیبل پہ ارے خالو اتنے دیر کے بعد نظر آئے ہیں ایک جگہ پہ میں مار بھی کھا بیٹھا ہوں بس میں نے گھبرا کے ایک آفیسر کو پھپھو کہہ دیا انہوں نے پین کو بلا کے کہا کہ ان کو فوراں نکال دیجئے یہ نون لیگ سے بھی نکل گئے ہیں میں نے کہا بھائی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا اللہ کے فضل سے میں آج بھی اسی پارٹی میں ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں نون لیگ کی طرف سے الیکشن نہیں لڑوں گا نون لیگ کی طرف سے نہیں لڑیں گے اس کا مطلب ہے کسی اور پارٹی سے ٹکٹ مل رہا ہے نہیں نہیں یونیت بھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں الیکشن لڑوں گا ہی نہیں وہ کیوں مجھے معلوم ہے میں ہار جاؤں گا تو وضعہ عزت بچا کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہے تو مفتا صاحب اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تو پھر آپ نے سیاست میں رہے کہ کیا لوٹری ٹکٹ بیچنا ہے چھوڑیں پھر سیاست کو نہیں بھائی یہاں بھی وہی ریزن ہے جو لیڈران ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو ہی ٹکٹ دیتے ہیں اور ووٹر جو ہیں وہ رشتہ دار کو ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے سوچا کہ گھر ہی بیٹھ جائیں اور بندہ کس کس کے ساتھ رشتہ داری نکالتا بھرے گا مفتا صاحب الیکشن لڑ لیں تو ویسے ہی لڑتے پھریں گے کیا فائدہ آپ کی بڑی مہرمانی آپ میرے اخلاف بات مت کیجئے آپ میرے رشتہ دار ہیں ان کی آپ سے کیا رشتہ داری ہے یہ میری افریقہ والی پھپو کے بیٹے ہیں رشتہ دار کا لفظ مفتا صاحب کے ساتھ سے ایسا سوار ہو گئے کہ دو دن پہلے اپنے قرائے دار کو اپنا رشتہ دار کہہ رہے تھے بھائی دیکھئے یہاں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے پچھلے دنوں نون لیگ کی طرف سے ان کے جو گرفتار ہونے والے لیڈران تھے ان کی لسٹ جو ہے وہ اس کی تشہیر شروع ہوئی تو اس میں ہواری نہ تصویر تھی نہ کوئی ذکر تھا تو میں یہاں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں بھئی ہم بھی گرفتار ہوئے تھے عمران خان کی حکومت میں وہ جو ہماری گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی نون لیگ کی وجہ سے ہی تھی ورنہ ہم کوئی گلز کالج کے سامنے فالتو کھڑے ہونے کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے تھے یا ہم کوئی کیمیکل والی دور کے ساتھ پتھنگ گڑاتے ہوئے نہیں پکڑے گئے تھے یا اللہ نہ کرے ہم بغیر لائسنس کے مچھلی پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے گئے تھے ہماری وہ جو گرفتاری تھی وہ بھی سیاسی اور نون لیگ کا ایک کارکن ہونے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی مفتہ صاحب خدا کیلئے آپ سیاست نہ چھوڑیے گا معیشت میں آپ جیسا شہ دماغ انسان ہمیں کہاں ملنے ہیں نہیں ہے اس وقت شہ دماغ کی ضرورت نہیں ہے رشتہ دار کی ضرورت ہے مفتہ صاحب آپ تو بہت ہی تپے ہوئے ہیں کل تک آپ اسی پارٹی میں تھے وہ ہی آپ کا لیڈر تھے نماز شریف صاحب آج آپ ان کو رشتہ داریوں کو تانے دے رہے ہیں کل تک آپ کہتے تھے کہ جناب اس آگڈار میں میرا بہت اچھا دوست ہے آج وہ اس کا جو واحد کرٹیریا ہے وزیر خزانہ بننے کا وہ رشتہ داری ہوگی جنید بھائی ایسے نہ کیجئے آکٹر سلیم صاحب میرے سگے چاچو تھے اچھا میری بات سنیں میرا بجورہ یہ ہے کہ آپ اکانومی کو چھوڑیں سیاست کو چھوڑیں آپ موٹیویشنل سپیکر پانے جائیں میں نے آپ کے کلپس دیکھیں اتنے زبردست ہیں کہ آپ کاسم علی شاہ کو ملو دور چھوڑ جائیں گے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاسم علی شاہ صاحب کی تو دو تین دن میں گلو خلاصی ہو گئی ہے ہمیں دو سال لگیں گے اور نہیں جناب آپ تو پڑے لکھے تعلیم یافتہ کوالیفائیڈ انسان ہیں آپ کو کچھ کہے گا بہت شکریہ آپ کا مگر جنید بھائی میں آپ پشتاتا ہوں کہ کاش کہیں میں نے یونیورسٹی کا سیڈیفکیٹ لیتے ہوئے اس کے اوپر اپنے نام کے سامنے بریکٹوں میں فسٹ قزن لکھا لیا ہوتا اتنی ناراضگی اس کے باوجود جنید بھائی میں آپ کو بتا دا چلوں کہ میں نون لیگ کبھی نہیں چھوڑوں گا جس طرح انسان روٹی کھانی نہیں چھوڑ سکتا سانس لینا نہیں چھوڑ سکتا صبح اٹھ کے انگڑائی لینا نہیں چھوڑ سکتا اسی طرح میں بھی نون لیگ نہیں چھوڑ سکتا مفتا صاحب آپ کی بھی تو رشتہ داری ایک ناما مشہور ہو گئی تھی نا کہ مفتا اسماعیل اور اس وقت کے گورنر سندھ عمران اسماعیل دونوں بھائی ہیں وہ تو بڑی مشکل سے پھر آپ نے تردید کی تو پھر جان چھوٹی ہے آپ کی نہیں بھائی نہیں میں نے اس وقت بھی وضاحت کر دی تھی کہ عمران اسماعیل تو ما شاء اللہ بڑے اچھے بلوکار ہیں تو میں تو آتائی آدمی ہوں میں تو کبھی گانا گاؤں تو آپ کی بھا بھی کہہ دیتی ہیں کہ اگر نہیں گھر میں جی لگ رہا تو دفتر چلے جائیے گھر میں آپ صرف ہماری سما خراشی کرنے کے لیے ہی آتے ہیں تو اس لیے میرا اور عمران اسماعیل صاحب کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے وہ بس اسماعیل بھائی ہمیں لے بیٹھے اچھا مفتا صاحب ایک اور بھی ذرا کنفیون دور کر دیں یہاں پہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ آپ کو مفتا کی بجائے مفتا کہتے ہیں مفتا اور یہاں پہ مفتا کا کوئی اچھا مطلب نہیں ہے مفتا اس کو کہتے ہیں جو ہر جگہ مفت چیز لیتا ہے میں مفتا ہوں بھائی میں مفتا ہوں مفتا تو اساق ڈار صاحب کا لگا ہوا ہے جی جی اسی لیے تو کہتے ہیں جو مفتا ہے وہ بھکتا ہے مفتا بھائی یہ کون ہے فال ٹو انگریز مفتا بھائی وہ لنڈے کی جیکٹ سے آگے ڈالر اور پونڈ نکلتے تھے اس دفعہ جیکٹ سے انگریز نکل آیا ہے نہیں جی یہ انگریزوں کے راج مزدور ہیں یہ مکان بناتے ہیں انگریزوں کے خدا کا خوف کریں ہمارے انتہائی سینئر دانشویر ہیں وہ برطانیہ میں رانی کھیت کا علاج بتاتے ہیں مرگیوں کا جنید بھائی آپ کیا چاہتے ہیں معیشت چھوڑ کے اس فال ٹو انگریز کے دوالے ہو جائے سر آپ کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی اس آگدار سے ناراضگی کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے آپ کی وزارت چھین لی ہے جنید بھائی انہوں نے کیا وزارت چھین لی ہے یہ وزارت ہے کوئی کلفی تو نہیں ہے نا دیکھئے بات یہ ہے کہ انہوں نے رشتے داری کے بلبوتے پہ وزارت لے لی ہے ٹھیک ہے میں تو ڈار صاحب کی کارکردگی پہ اس لیے بولتا ہوں کہ ہماری وزارت کے دوران ہلکی سی بھی غلطی ہوتی تھی تو ڈار صاحب فوراں سخت مزاج ساس والا کردار شروع کر دیتے تھے کئی دفعہ تو میں نے آپ کی بھابی سے بھی پوچھا کہ یہ آپ کی امی تو نہیں ہے انہوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو آپ ان کی داڑی سے بھی نہیں پہچان رہے تھے میں نے کہا بھائی داڑی انہوں نے رکھی بھی تو اتنی ہی ہوئی ہے کہ بندہ نہ پہچان سکے مرطا صاحب یہ فرمائے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اس آگڈار صاحب بہت پہلے سے نواز شریف کو جی وہ غریب مشورے دیتے تھے کیا مشورے دیتے تھے بتائیں نا ذرا جی ہاں جنید بھائی میں نے یہ بات صرف ان کی طبیعت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کی ہے ڈار صاحب ہمیشہ الٹا مشورہ ہی دینے والے آدمی ہیں مجھے یقین ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کبھی نہ کبھی کہا ہوگا کہ چاولوں کے اوپر نوڈلز ڈال کے تو ان دونوں کا مکسر ڈار صاحب کے ہاں ہی ہو سکتا ہے یہ جو اس طرح ہٹی میں سے مکھ نکالنے کا طریقہ ہے یہ بھی لازمان ڈار صاحب نے ہی میاں نواز شریف صاحب کو بتایا ہوگا اور میاں صاحب کے پہلے ہی جھٹکے میں ہٹی کی مکھ وہ زمین پہ پڑھی ہوگی بلکل اسی طرح جیسے اسحاق ڈار صاحب کی معیشت کی پولیسی وہ پڑھی ہے جو رید بھائی ان کے انہی الٹے سیدھے مشوروں کی ورہ سے آپ دیکھئے معیشت کا وہ حال ہو گیا ہے جو بلی گوشت والے شاپر کا کرتی ہے بھمبوڑ کے رکھتی انہوں نے معیشت دیکھئے پہلی غلطی حفیظ شیخ نے کی تھی دوسری شاو قطرین نے کی تھی اور تیسری غلطی اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے یعنی تین طلاقیں پوری ہو چکی ہیں معیشت کو آپ دیکھئے کہ پہلے آئی ایم ایف کے خلاف بیان دیتے ہوئے پورے سلطان راہی بن جاتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس وہ آئیں گے ہمارے پاس اب پورا لاؤ لشکر لے کے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ڈیرے ڈال لیا تو بھائی ہم بھی دھیرے دھیرے معیشت کو چلا رہے تھے اور اللہ کے فضل سے ان سے بہتر چلا رہے تھے کیا ضرورت تھی یہ کہیں چہتانی کرنے کی اچھا ساری بات ہے چھوڑیں جی اصل میں سب سے زیادہ سخت تنقید کا نشانہ تو آپ کو شہباز شریف صاحب کے صاحب زیادہ سلمان شہباز نے بنایا ہے نا انہوں نے تو آپ کو جوکر ہی کہہ دیا سیدھا سیدھا سلطہ ہم بھی نہیں سکتے غوری بھائی ہم تو خود حیران ہیں کہ سلمان شہباز صاحب نے کہاں مجھے سرخ ناک لگا کے پھرتے ہوئے دیکھ لیا ہے یا کہاں لکی رانی کے اندر ہمیں رسی کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا جوکری کہہ دیا سیدھا سلمان شہباز صاحب نے حالانکہ خود ان کا چوسے ہوئے مٹھے جیسا ہم ہوئے آپ ابھی تصویر نکال کے دیکھ لیجئے ہم تو عزت کرتے ہیں ہمیں مت چھیڑیے ہمیں اس طرح کے القاب جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہم تو پیار محبت سے چلنے والے لوگ ہیں اور ہم نون لیگ کے بڑے مہنتی کا کارکن ہیں ایسی بات مت کیجئے کہ ہمارا دل چڑ جائے دیکھ لیں مفتہ بھائی آپ وزیراعظم صاحب کے بیٹے کو جگتیں کر رہے ہیں بھائی ہم وزیراعظم صاحب کو کرتے ہیں وہ ہسی مزاک میں لیتے ہیں دیکھئے یہ جو جگت ہوتی ہے یہ کوئی کسی کی تسلیل دھوڑی ہوتی ہے یہ تو ہسانے کے لیے ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان شہباز صاحب کا لندن کے بجلی والے میٹر جیسا مو ہے آپ لوگ تو شوز کرنے کے لیے غوری بھائی جاتے رہتے ہیں لندن میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کا میٹر کتنا سواٹ سا ہوتا ہے جس طرح بھائی جگت محسوس کرنے کا نام ہے جگتیں تو مجھے بہت ہوتی ہیں میں محسوس نہیں کرتا نہیں آپ تو میرا خیال ہے وہی چیز محسوس کرتے ہیں جو آپ کے مو میں ہوتی ہے مو سے نکل کے میدے تک چلی جائے تو وہ بھی محسوس نہیں کرتے آپ یہ تو پوری پرات کھا کے کہہ دیتا ہے مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا اور جنید بھائی ان کو کوئی پوچھے کہ بھائی پوری پرات بھی محسوس نہیں ہوئی تو آگے سے کہتے ہیں بھائی جب تک میں رائتے والا پیالہ نہ پیوں مجھے محسوس نہیں ہوتی بلکہ مجھے تو معلوم پڑا ہے کہ گھوکا بھائی خوراک کے اتنے اوپر نہیں ملا انہوں نے وگ اتار کے اسی میں چامل ڈلوا لیے اور پھر دھار آگے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے نیاز میں سے بھی بال نکل رہے ہیں ناظرین نیاں میں لینا ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک ساتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب آپ کو شدید غصہ آیا ہوتا ہے شدید غصہ تو آپ کے چھے سے آٹھ منٹ کا دورانیاں ہوتا ہے شدید غصے کا اس دوران آپ کوئی فیصلہ نہ کریں اور کوئی جملہ نہ بولیں اگر آپ کو کوئی بات کہہ دیتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جواب دینے سے آوائیڈ کریں قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں یہ اختر ملک صاحب کا جو شیر ہے یہ ایک شیر نہیں ہے یہ پورا انسانی زندگی کا ایک فلسپہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں جو بعد ازاں نجاتر معاملات میں دشمنی کو چھونے لگتے ہیں خاندانی قبائلی دشمنیاں وہ بنیادی طور پر کسی ایک جملے سے شروع ہوتے ہیں کبھی آپ غور کر لیں کوئی ایک جملہ ہوتا ہے کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا پا پاتا کہنا چاہیے اور وہی جو ایک جملہ ہوتا ہے وہ فساد کی جڑ بنتی ہے اس کے جواب میں اس سے تلق جملہ سامنے آتا ہے پھر جو میں نے کہا ہوتا ہے میں اس سے زیادہ کڑوا جملہ بہن بس پھر چل سو چل پھر وہ بریک کہیں لگنے کا نام نہیں لیتی اور معاملہ جو ہے وہ قتل تک پھر خاندانی دشمنیوں تک پہنچ جاتا ہے کبھی آپ اس بات پر غور کریں کہ جو بھی جھگڑا ہے جو مرضی جتنا مرضی آپ اس کو اصولی جھگڑا کہہ لیں وہ اصولی جھگڑا نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں ہماری انعاہ کو ٹھیس پہنچتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں اختر ملکہ شیر جانے یہ پورا ایک فلسفہ ہے آپ کسی بھی جگہ غور کر لیں آپ کے خاندان میں لڑائی ہے لڑائی کیا مطلب دشمنی ضروری نہیں ہے چھوٹی موٹی جو رنجش ہے اگر وہ توالت اختیار کر جاتی ہے تو آلٹی میٹی بھی لڑائی بنتی ہے خیر وہ بھی لیکن اس کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے خاندان ہو محلہ ہو سڑک ہو میدان ہو دفتر ہو ورک پلیس ہو کہیں پر بھی جہاں پر بھی لڑائی شروع ہوتی ہے یہاں وہ بہت ان دونوں کی بڑی دشمنی ہے آپس میں وہ دشمنی کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ دشمنی کبھی کسی سالڈ وجہ سے نہیں ہوتی ٹھوس وجہ اس کی نہیں ہوتی کوئی ایک آدھ جملہ کوئی ایک آدھا بالکل ایک لمحے کا رویہ بس وہ پھر پنپنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر درخت بن جاتا ہے دشمنی کا درخت کہنا چاہئے تھور کا درخت بن جاتا ہے پودا نہیں وہ چھوٹی سی جو دشمنی ہوتی ہے اس وقت ہم اس کو کریش کر جاتے ہیں تو لڑائی چگڑا شروع ہو جاتا ہے اسی پہ ہم لڑ پڑتے ہیں حالانکہ اسی جو چھوٹی سی انہا ہوتی ہے ہماری اس وقت چھوٹی سی بات کی انہا اس کو اگر آپ روک لیں اس وقت تو وہ پھر انہا جو ہے نا جی وہ پھلتے پھولتے بڑی انہا بن جاتی ہے پھر آپ ملک کی انہا کی طرف سوچتے ہیں قوم کی عزت کی انہا کی طرف سوچتے ہیں کہا دی انہا ہے یار کردہ لے لے کسی روٹی کھانڈ نہیں تو آپس میں دشمنیاں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بہنوں کی گالیاں اور پھر اس کا قتل و غارت ایسا بیوقوف معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ حرامگی ہوتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو کہا کہ جھگڑے سارے انہا کے ہوتا ہے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اچھا بھلا پڑا لکھا بندہ صورت آدمی جو ہے وہ بھی اس انہا کے پھندے میں کہیں نے کہیں پھس جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ گھڑی چلا رہے ہیں آپ اچھی بھلی یعنی ٹھہری ہوئی مدبر آپ کی ایج بھی آپ کی شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو ٹین ایجرز والی حرکت کرے لیکن اس عمر میں بھی باز دوا بندہ کو اگر کوئی کریپ سے آپ کو باہر باہر ہالن دے کے گزرے کیا میرے ساتھ ریس لگاؤ تو بندہ ایک دو دفعہ اگنور کرتا ہے موٹر میں پہ میں نے دیکھا ہے اچھا بھلا بندہ جو کہتا ہے اچھا ریس لگا نہیں تیری ایسی تیسے اور ریس لگانا شروع کرتا ہے یعنی اسی انا کے پھندے میں پھس جاتا ہے یہ ایسی ظالم چیز ہے کہ چھوٹے موٹے جملے ہوتے تم نے میرے طرف گھوٹ کے کیوں دیکھا ہے یار نہیں دیکھا بابا تمہیں محسوس ہو گیا تو کھنک کے ننگے ہیں میرے کلوں یعنی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں آپ کو کوئی اوورٹے کر جاتا ہے آپ کی انا کو ٹھےس مہن جاتی ہے آپ کو کوئی جملہ کوئی کہہ دیتا ہے سلام علیکم بھی کہہ دیتا ہے آپ کا مو ٹھیک نہیں ہے تو کہتا ہے مجھے جھڑا اس میں مجھے سلام کیوں لی ہے اس طرح سلام لیتے ہیں یار ہارن کو غلطی ہے مگر یہاں پہ تو رواج ہے نا ہارن میں جانے کا ہارن کو بچے آدھے پیچھو تو گالہ کڑن لاغ پہندے گالی ہیں دنی شروع ہو جاتی اور یہ وہ والی انا والی قوم ہے جو چیاری کھر باں ڈال رہاں دیگ مکھروز ہے روٹی مانکے گھانڈے ہیں اور اناہا رانتے ہوئے ہاں زیزی پھر لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں لڑائی ویسے بڑا کوڑ پونے ہیں زیزی کسی نویٹ بجندی کسی نڈڈا بجندہ کسی نگولی بجندی بڑا زور دیوائی دے ہیں دنڈا کتاب ہے The Magic of Thinking Big The Magic of Thinking Big یہ Dr. Joseph Schwartz ہے بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں ہماریکہ سے ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان پر اگر جھگڑا کرنے سے پہلے انسان اس کی وجوہات پر غور کرے تو پچانویں فیصد جھگڑا تنازہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں پچانویں فیصد ایسے واقعات ہوتے ہیں پتہ ہی جاتے کیا بات ہے اگر آپ شروع میں سوچ لیں کہ میں کس بات پہ جھگڑ رہا ہوں کس بات پہ بحث کر رہا ہوں اور اگر آپ وہیں پہ بحث روک دے تو پچانویں فیصد جو ہے وہ جھگڑے جھگڑے بنے ہی نہ وہ تنازہ بنے ہی نہ اسے پہلے ہی ختم ہو جائے ایک سوری کہنا ہم نے نہیں سیکھا مسکرا کے بات کرنا نہیں ہم نے سیکھا ہر بندہ جو گھر سے نکلتا ہے پتہ نہیں وہ بی بی سے جوتے کھا کے نکلتا ہے کس بات پہ وہ لڑا رہتا ہے کس بات پہ وہ نراض رہتا ہے ہر شخص چلے کسی کی تو سمجھ آتی ہے کہ بی بی سے بہا لیکن ہار بندہ تو نہیں عزیزی ہے کبھی تو بندہ کو کھل کے پہ مطلب مسکرا کے ملنا چاہیے مسکرا کے پاتے سونیا میں تو آکسفورڈ میں پڑا ہوا ہوں مجھے تو یہ چھوٹی چھوٹی جنوں کا بودھری نہیں مانتا ہے پیغم اگر جار دی ہے تو پھر کیا ہے آکسفورڈ میں بھی جارتی ہے یہ دھوڑا ہے کہ بجھت اسی تھلے لگ گئے کوئی بات نہیں اس کا بھی غصہ ہے اس کی بھی یہ کناہ ہے یہ جو بات ہے یہ مختلف اس کا دورانیاں بتایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ جب آپ کو شدید غصہ آیا ہوتا ہے شدید غصہ تو آپ کے چھے سے آٹھ منٹ کا دورانیاں ہوتا ہے شدید غصے کا شدید ترین غصہ جو ہے نا وہ بھی چھے سے آٹھ منٹ کا دورانیاں ہیں اس دوران آپ کوئی فیصلہ نہ کرے دیتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جواب دینے سے آوائیڈ کریں آپ ادھر ادھر ہو جائیں اور جو ہمارا دین بھی ہمارا حکم دیتا ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی کا گلاس پھی لیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑھ دا ہے دروشی پڑھ لیں آپ کا دھیان بٹ جائے گا آپ کا جو غصہ اس وقت آپ کھول رہے ہیں نا وہ تھنڈا پڑھ جائے گا آپ فوری جواب دینے سے گریز کریں آپ اس وقت خاموشی اختیار اگر جواب دینا آپ اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں تو بعد میں دے لیجئے گا اس وقت آپ کے جو مخاطب کا غصہ ہوگا وہ تھنڈا ہو چکا ہوگا جب دونوں غصے ٹکراتے ہیں نا تو پھر لڑائی ہوتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نے مکہ بنایا ہو تو دوسرا مکہ نہ بنایا دوسرا یوں کر لی یہ روکنے کا بھی طریقہ ہے اور یہ سلاجو ہونے کی بھی نشان نہیں لیکن جب یوں ہوتا ہے تو لڑائی ہوتا ہے یہاں پہ وہ غصے کو پڑھتے ہیں یہ دوبارہ بولو تمہارے موں سے نکلنے والے جملے مجھے حضم بھی نہیں ہوئے سمجھ بھی نہیں آئی سوئی گھڑی کیا میں نے سوئی نہیں سار کہ کڑیدہ کھنجیا بندہ سو کو دور جہا پہندا ہے کڑیدہ کھنجیا بندہ یعنی کہ ایک بریک لگے تکھائی چیئی ہو نا اچھا کھنجیا نکل کے تمہارے موں سے ہے کھنجیا کھنج کے نکلے اس کے موں سے سال جی یہ جو کھیل کے مدانوں میں لڑائی ہوتی ہیں وہ بھی ہلکے سے چھوٹے سے جملے سے ہوتی ہیں کہ چوکے تو وکٹا ہے وہ تو لڑائی چیر ہوئی آؤٹ کرنے کے بعد خوشی کا اظہار ایک کے لیے خوشی کا اظہار ہے دوسرے کے لیے وہ خیرت کا مسئلہ بان جاتا ہے جیسے بہابر آزے سے کرتا تھا آؤٹ کر دی نہیں نہیں وہ دیکھیں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو وہ سلیجن جس کو کہتے ہیں وہ کنٹرول بھی ہوتا ہے وہ تو فائن ہو جاتا ہے فائن بھی ہوتا ہے پھر اس کے لیمٹس بھی ہوتی ہیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن جو گلی مولنے وہاں پہ کون سا تھرڈ امپائر بیٹھا ہوتا ہے وہاں تو تھرڈ امپائر جو ہے وہ دوسرے لڑکے کا بڑا تایا ہوتا ہے جس پہ پہلے ہی تکل کے تین کیس بنے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں آگے سیدھا فائر مار جاتا ہے مطلب تھوڑی دیر فیل کر لینا چاہے گی یا رگلے کی غلطی نہ ہو ذرا اس کو برداشت کر لینا چاہیے کہ چلو تھوڑی بہت غلطی بندہ گوگے نے اپنی جو بیگم تھی اس کو گھر سے صرف اتنی بات پہ نکال دی ہے کہ یہ کھانا کھا رہا تھا تو اس بیچاری نے ڈائی گھنٹے بات کایا کہ چلو نو بس کرو بس کرو اچھا اس سے پہلے بچوں کے تنازے پہ جب دشمنیاں بڑھتی ہیں نا جی تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو بچہ آکے گھر میں کہتا ہے کہ منو فلانے مارے اس نے مجھے تپڑ مارا یا اس نے مجھے گالی دی تو ہم تھوڑا تحقیق بھی کر لیں تھوڑی تفتیش کر لیں کہ بات کیا ہوئی یا کیا نہیں تو اسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے ہم انہیں وہاں بچے کے کہنے میں باہر کو جاتی ہیں جا کے سدھی گالی دینی شروع ہو جاتی ہیں میرا مطلب ہے کہ ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ آ کے ماں باپ کو کوئی شکاید لگاتے تھے تو وہ الٹا کہتے تھے کہ تمہاری غلطی ہے لیکن نے کوئی حرکت ایسی کی ہے عزیزی جیسے ہمارے فلمی فائٹر تھے چائنا چائنا مارے فائٹر ہوئے ہیں فلم فائٹر جیہاں جیہاں وہ چائنا نے مارا آپ پاک ش Kaiser کے بیٹے کو وہ روتا ہے گھر پاک شاں مارے موسیقار ہویا تو وہ بڑے آدمی ہویا تو وہ بچے نے کہا آپ پاک شاہ کو اب با با مجھے چائنا نے مارا ہے تو پاک شاہ کہیں اللہ لگے بیٹا جو تیری حلقت تینو ہری تیس gegeben روس نے بھی مار ہے wäre wäre way خواب تو لوگوں ان کے لیڑائی سیریسی نہیں لیڑتے تھے کہتے تھے اسلی لیڑائیで چاہینا ہی لڑائی ہے اور آپ اپنے دیکھ لیں نا جو تیس پینترس فیصد جو محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے لڑائی ہیں اور ایک اندازہ یہ کہ پاکستان میں یہ معمولی جھگڑوں کے نتیجے میں قتل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد پتہ کتنی سالانہ دس سے بارہ ہزار دس سے بارہ ہزار لوگ ان جھگڑوں کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں اندازہ کرے باو جی جن بچوں کی وجہ سے بڑے لڑ پڑتے ہیں بچے پھر وہی جگہ پہ اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح دفاتر میں یا ورک پلیس پہ جو دشمنیاں یا تنازعات یا مخاصمتیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یا تو کام ہوتا ہے کام چوری ہوتی ہے یا یہ لگائی بجائی ہوتی ہے کہ کوئی آ کے دو بندوں کے درمیان تیسرا بندہ جو ہے وہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو غلط فہمی پیدا کر رہا ہوتا ہے نا اس کی اپنی بچت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ مسلسل کان بھرتا رہے شکایتیں لگاتا رہے یہ لگائی بجائی کا کام کرتا رہے کیونکہ وہ اپنے کام میں کام چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا کام چلائی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ دونوں کی خوشنودی یا کم از کم ایک بندے کی خوشنودی حاصل کرتا رہے وہی جو لگائی بجائی ہوتی ہے آلٹی میٹلی جو ہے وہ ایک بڑی آگ یا علاو کی شکل اختیار کر جاتا اب میرا مطلب ہے کہ جب آپ کو اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ جس بات سے لڑائی شروع ہوئی ہے یا جو بات بری لگ رہی ہے جے جے اس کو آوائیڈ کر لینا چاہیے اگنور کرے ہیں لوگ گوگے کی ایک شادی پہ روٹی کھانتے ہوئے لڑائی ہوئی ہے تو چھوڑا نہیں جی نہیں لوگوں کے ساتھ چھوڑاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے چاہتے ہو یار کیوں لڑا ڈے ہو اسی انہیں فیرے تھی روٹی کھان دے ہوں پر روٹی تو ہی تھی لڑائی ہوئی ہے تو پہر کہہ روٹی کھان دے ہوں گوگے کی لڑائی میں ایکسر یہ ہی چلتے ہیں ڈونگے چمچے جنیسا پہلے وقت میں بہت اساس تھا لڑائی چھڑا دیتے تھے لوگ بھی ہمسائے بھی ملہدار بھی اب تو کہتے ہیں بھائی لڑو وہ لڑتے ہوتے ہیں فلم نہ آرہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے وہ کوئی کہتے ہیں کہ لڑنے تو ہمارا کام تھوڑا ہے ایسی خام کا کسی کا جگڑے میں پڑھنے کا پہلے یہ اپنا فرض سمجھتے تھے بزرگ محلے دار دیکھنے والے کبھی یہ نہیں اگر ایک گھوزہ پڑھتا تھا تو دوسرا نہیں پڑھنے دیتے تھے وہ فورم گھوز پڑھتے تھے یہ پچھلے دنوں ایک بندے نے کو ویڈیو سینڈ کی ہوئی تھی اس میں دو عورتیں لڑ رہی ہیں ویڈیو میں انہوں نے ویڈیو بنائی اتنی خوبصورت عورتیں آپس میں لڑ پڑی ہیں اور ادھی کو ویڈیو دے بعد تو دو میں خوبصورت عورتیں چڑھلہ لگلہ ہوئی یہی نا کہ لڑائی جو ہے وہ انسان کو بدشکل اور بدنما بنا دیتے جی جی اسی لیے میں تم سے نہیں لڑتا کہ میں کیوں اپنی ہیرو شپ کو ڈیمیج کروں ہیرو شپ یہ وہ والی کہتا ہے کہ سیری پائے کھانے کے بعد ہاتھ شپ شپ کرتے ہمیں تک ہے نا لی کدھی شپ شپ کیتے نے جی تو جھو چلو دلیا کھانے ہاتھ شپ شپ کر دیو ہاتھ گتھو یار شپ شپ کر دے تم کشمیری ہو تم سیری پائے کھاتے چپ شپ تمہارے ہاتھ اس لیے نہیں کرتے کہ ہاتھ کچی نہیں کرتے سیدھے ڈوگڑا پائے جی اکاڑے شپ شپ ہون دیو نہیں ہے جا کے گجران لے گھنی دے پاوے گھاؤ آج ہی بابر کو لو شپ شپ نہیں ہوئے گی پائے جی لیا مجھے لے لیے چھوٹی سی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ سرکاری اشیہ کی چوری کرتے ہو پائے جان اتنا بڑھا کوئی جرم تو نہیں کیا جتنا آپ نے رولہ ڈالا ہوئے میں نے سرکار کی چوری کیا کسی انسان کی چوری کو نہیں نہ کی ایک انسان کی چوری چھوٹی چوری ہے یہ جو سرکار کی املاک ہوتی ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کی املاک ہیں تم بائیس کروڑ انسانوں کے موجرم ہو ناظرین گٹر کے ڈھکن سے لے کے بجلی کے ٹرانس فارمرز تک اگر کسی چیز کی چوری سب سے آسان ہے تو وہ سرکاری املاک ہیں آج حسبحال کے کٹیرے میں کھڑا ہے ایک ایسا شخص جس کا ہمیشہ نشانہ سرکاری اشیہ یا سرکاری املاک ہی رہی ہے جی یہ وہ شخص ہے نا جی چاند دن پہلے جو خبر آئی تھی کہ موٹر ویدی جالی کاٹتے ہوئے وہ جو انہوں نے افینس لگائی ہوئی ہے وہ کاٹتے ہوئے پکڑا گیا یہ ہے یہ چوہ ہے جس نے وہ جالی حالانکہ یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی جالی کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش آئی چھوٹی ترین جالی ہو رہا جب مچھر جالی جس کو کہتے ہیں اس میں سے بھی اس جیسے تین اکٹھے گزر سکتے ہیں نہیں پیسے آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ سرکاری اشیہ کی چوری کرتے ہو پائی جان اتنا بڑھا کوئی جرم تو نہیں کیا جتنا آپ نے رولہ ڈالا ہوئے میں نے سرکار کی چوری کی ہے کسی انسان کی چوری تو نہیں نہ کی وہ ایک انسان کی چوری چھوٹی چوری ہے یہ جو سرکار کی املاک ہوتی ہیں وہ بائیس کروڑ عوام کی املاک ہیں تم بائیس کروڑ انسانوں کے مجرم ہو بلکل ان کی چوری ہوئی ہے ان کی چوری ہوئی ہے میری چوری ہوئی ہے تمہاری تو بھر ادرک چوری ہو گئی ہے ڈیڑھ کلو ادرک لے کے آیا تھا بچارہ آملیٹ میں ڈالنے کے لیے یعنی ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے نہیں نہیں یار آج کا جو اس کا ناشتہ تھا وہ چوری ہو گیا ہے تمہیں سرکار سے ڈر نہیں لگتا دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے دیواروں سے بھی پوچھ لو ان کو کیسا لگتا ہے یار اس کی مجبوری ہے جب کوئی انسان مو نہ لگایا تو بندہ دیواروں سے بھی نم باتیں کریں بہت اچھے قوم گیاں چوریاں اونڈیاں نہیں میڈیاں نو تا قانون نو گانے سجن ڈے ہیں یار اسی بھی دکھی گانے گانے ہیں اسی گڑا کہہ رہے ہیں کہ ماہی آوے گا ماہ پھولانا ترکتی سے جام آگی ویسے بہت ایمان سے افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم اتنی ہی ہم دردی ملک کے ساتھ نہیں دلوں میں پیدا کر سکے کہ جو عمام کے لیے قوم کے لیے گورنمنٹ چیزیں لگاتی ہے یا کوئی سولت دیتی ہے ایک بندہ اس کا بیڑا گھرک کر دیتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میٹرو والا جنگلہ ہے یہ کئی جو اسے توڑ لیا ہویا ہے اب یقین کریں کہ ایک سرکاری افسر بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بھی سرکاری امارت جو زیر تعمیر ہو وہ چند دن کے لیے اس کو بریک لگ جائے نا اس کی تعمیر میں تو دو ہفتوں کے بعد وہاں پہ نہ سریعہ بچتا ہے نہ اینٹ بچتی ہے نہ سیمٹ بچتی ہے نہیں بیسے اس میں میں معافی چاہتا ہوں یہ اہلکار جو ہیں حکومتی اہلکار وہ بھی ساتھ ملے ہوتے ہیں آہ بلکل ملے ہوتے ہیں ان کے بغیر تو یہ چوری ممکن ہی نہیں ہے یہ جو بجلی کی تاریں چوری ہوتے ہیں یہ بابڈا کا ٹرانس فارمر اور بجلی کی تاریں بابڈا والوں کے بغیر چوری ہو سکتی ہیں اور خریدتا کون ہے چوری کا مال بابڈا والے وہی خریدتے ہیں اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج تک اپنے ملک سے اتنا پیار بھی نہیں پیدا کر سکے دلوں میں کہ یہ جو ہمارے ملک کی چیزیں ہیں جو ہماری حکومت کی چیزیں ہیں سرکار کی چیزیں ہیں ہم کم از کم ان کو تو چھوڑ دیں اور جناب سرکاری ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں یہ لوگ جن کا اپنا چوندی ٹوٹی جیسا مو ہے سرکاری ٹوٹیاں دی کل کر رہے ہیں مسجد میں یہ ٹوٹیاں لا کے لیجنڈ ہیں اور یار مردیاں نو نہیں چھڑ دے کبرستان ہی تو چیزیں چوری کر لنے کبرستان میں مردوں کے موبائل پڑے ہوتے ہیں مردیاں چوری کرتے ہیں نہیں باو جی اور تختی نہیں لگی ان دی جڑی اچھا یار لوئے کی تختیاں پیچھے جو لگی ہوتی ہیں وہاں پہ جو اپنا جنازگاہ ہوتی ہے وہاں پہ کافی چیزیں یار تمہیں لافٹر کے علاوہ آپ زندگی میں کوئی کام نہیں ہو بہت یار دکھ ہوا ہے جنایت سلیم مجھے تمہیں اس لیے جنرلزم پڑھائی تھی کہ اخیر تم جگتو جگتی رہو بس اب تو لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آئی جی صحافت میں اب تم ہی کوئی شٹیپ لو صحافت میں تم نے کوئی شٹیپ لیا نا ایف آئیے والے لے جائیں گے ایف آئیے والے سیاست میں شٹیپ لینے سے لے کے جاتے ہیں دیکھو نا شیخ رشید رولہ پایا سی کہ میں جیل میری سسرال ہے انہوں نے حوالہ چینج بیٹھا جائیں وہ ساس نے کہتا ہے کہ میں کوڑین ٹور نہیں آجا وابڈا کے بعد سب سے زیادہ اگر سرکاری اشیاں کی املاک کی چوری ہوتی ہے نا تو وہ سرکاری ہسپتال ہے جہاں پہ یہ جو میڈیکل مشینری ہے اس کے جو پرزیں ہیں یا پوری کی پوری مشین بھی یہ چوری کی جاتے ہیں سرہ شرم نہیں آتی کہ تم ایک مشین خراب کرتے ہو ان کے پرزیں چوری کر لیتے ہو ظاہرہاں مشین بیکار کر دیتے ہو تو کتنی اموات واقع ہوتی ہوں گی اس ایک مشین کے خراب ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پہ جی تھانے نہیں چھوڑتے تھانیوں میں سے چیزیں چوری کر کے لے جاتی ہے دنے باو جی انہیں کو ٹرین ہی جاندار رہا ہاتنوں ٹیلی فون تا خمبہ ہنج لے کے جا رہے ہیں باو جی یہ پلوان بھی ہمیں چور کہہ رہا ہے اس نے اپنے تاہے کی ماں جی کھول کے تو اپنا چھوٹا پر آقویت پہ جا ہے اور وہ مجھے انہوں نے جہیز میں دی تھی گیایا تو مام میں آل لیتے تاہے نے ماں جی کاتو دیتی جی تاہے نے اس لیے دی تھی کہ پہلے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت ہوئی تھی پھر اس نے اس لیے دی کہ چلو ساڑی بیٹی تھی بچہ تو گئی کہ نے کیا سی چالدش ہو جی جگتکار ان لوگوں کو تو جگتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا یہ سی او لیسکو ہے آج کا یار میں اس بات پہ بھی حران ہوتا ہوں کہ آپ مثلا جس طرح موٹروے کی جالی کاٹی ہے تم نے تو میں پتہ ہے اس کا کتنا سخت نقصان ہو سکتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں کوئی جانور کو بھینس کسی کی گائے کسی کا کوئی چھترہ بکرا یا کوئی بندہ بچہ کو ادھر آجائے اگر ہے موٹروے کے اوپر کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور پھٹے مو اس تین چار پائنچ سو روپے پہ جو تم نے اتنی سی جالی کاٹ کے تو کمائے ہوں گے کیا فائدہ سر اور تو اور پورے پاکستان میں درختوں کی بھی چوری ہوتی ہے اوچھلو باجی جی اسٹالی دیا تسی کڑا کورسیاں بنوانی ہیں اوہ درخت کیڑیاں نہیں کھانا سی کیڑیاں نہیں کھان دی باؤ جی یہ واحد کیڑا ہے جیڑا اپنے بچے نے پیٹ دے چلات مار دا آپ کو پتہ یہ جو وابنا گیتار ہے اس کو دو بندے دو خموں پر چڑھ کے ایسے کاٹتے ہیں وہ نیچے گرتے ہی خود ہی رول ہو جاتی ہے اور آرام سے اٹھا کے وہ گچھا رکھتے ہیں کسی ٹرالی ٹریکٹر پہ ہر نکل جاتے ہیں تم یہ دیکھو کہ چلو تار چوری ہونا سمجھ آتا ہے کہ دو تین لوگ مل کے کر لیتے ہوگے یہ ٹرانس فارمر کیسے چوری کرتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر پتہ ہے ان کے طریقہ وارداد کیا ہوتا ہے کہ یہ قسطوں میں آتے ہیں پہلے اس کے نٹ وغیرہ لوس کرتے ہیں پھر کچھ دیر بعد آتے ہیں مزید کام کرتے ہیں پھر تارے کاٹتے ہیں اور ایک دھکے سے یہ گاڑی کے اندر اس کو پھینکتے ہیں اور لے جاتے ہیں ٹرانس فارمر چوری ہونا کوئی سمجھ میں آتی ہے یہ بات یار پوری ایک انسٹالیشن ہوتی ہے کمپلیکٹر انسٹالیشن ہوتی ہے پور لے جاتے ہیں پیچ گھولن تا کبھی سمجھ آنی ہے مگر ایک ٹرانس فارمر نو تک آکے میں مار لیں دے اور تو اور یہ جو سرکاریاں مارتیں ہوتی ہیں کوئی دفاتر یا سکول کالج سرکاری ان میں جب چھوٹیاں چھوٹیاں ہوں یا بند ہو ادھر بے پناہ بڑی بڑی تگڑی چوری ہو جاتے ہیں وہاں سے بے پناہ سمان لے جاتے ہیں بیڑا گرگ کر جاتے ہیں امارت کا آدارے کا کوئی حساس نہیں ہے ان کو کہ یہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں یہ سرکار کی چوری یہ چھوٹی چوری سمجھتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوری قوم کی چوری ہے یہ سرکاری پمپ موٹریں یہ وہ کھول کے آرام سے لے جاتے ہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم اپنے پورے ملک کا بیڑا گرگ کر رہے ہیں پٹری ریلوے کے انجن چوری ہو گئے ہیں اصل بات پتہ ہے کیا ہے ہمارے ہاں سنس آف پارٹسپیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ برناہ گورنمنٹ کو بندہ اون کرتا ہے سرکار کو قومی املاک کو اون کرتا ہے وہ سنس آف پارٹسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مال کسی کا ہے ہی نہیں ہے یہ مفت ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو نا پوری قوم ہے میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں پوری قوم میں سے آپ ایک کے لوگ دو خالص نہیں لے سکتے یہ وہ قوم ہے یہ سرکاری چوریوں کی بھتاعت کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ پولیس خاموش رہتی ہے پچھا کرنے والا کونی ہے ساہی کونی نا بنتا سرکار تو ساہی نہیں بنتی وارث ہی نہیں بنتی یہ خواب خربوش کے مزے لیتے oh my god ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح چلا دوڑ جائے یہ ہے اٹیشوٹ دیکن کا ناظرین گیاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اونچی امارتوں سے مکام میرا گھر گیا اونچی امارتوں سے مکام میرا گھر گیا یوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گیا اوہ یہ جو سورج بھی کھا گئے ہیں ان لوگوں میں گوگا بھی شامل بھی شامل پائزن شیری ملاکھڑا کیے کافی دن گزر گئے آپ ہی ملاکھڑا کرتے ہیں تو میں تو شیری بات میزی کرتا ہوں سندھی بات ہے میرے تو ٹوٹے پنجھے ہیر ہوتے ہیں یوئس کی بڑی فرمائش ہے کہ جی آپ ذرا عدب سے دور ہوتے جا رہے ہیں پلیز پلیز ارشاد بے عدب ہوتے جا رہے ہیں پھینکو پہلا شیر بے عدبی کی پہلی نشانی ہے کہ مجھ جیسا بندہ جائے وہ بھی کہنا شروع ہو گیا تمہاری طرح پھینکو پہلا شیر یاد کبھی آتا ہے تم کو کیا یاد کبھی آتا ہے شام کو چائے پیا کرتے تھے واہ تھا کبھی ذائقہ زندہ اپنا ایک ایک گھنک جیا کرتے تھے واہ پہلے ہم بیان دیا کرتے تھے اس پہ یو ٹرن لیا کرتے تھے خد ہی پھر سے تھے الیکشن لڑتے خد ہی اسطیفے دیا کرتے تھے آئے 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 کام کچھ تھا جو نہیں کرنے کو ہم یہی کام کیا کرتے تھے آئے 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 میرے کود اگر تجھے کیا خبر میرے کود اگر تجھے کیا خبر میں بکھر گیا ہوں کدھر کدھر میرے کوز اگر تجھے کیا خبر میں بکھر گیا ہوں کدھر کدھر وہ جو ہو سکے مجھے پھر بنا وہ جو ہو سکے مجھے پھر بنا میرے سارے ٹکڑے سمیٹ کر میرے واپڈا تجھے کیا خبر پڑی لانتیں تجھے کس قدر یہاں چور ہو گئے سنتری جو لفنگے تھے ہوئے موتبر کئی ملک بار لے جا بسے یہاں پاڑ کر میرے پوشٹر مجھے چور بھی یہی کہہ گئے کوئی نوکری کوئی کام کر کیا بات دو شیر سنے جی زندگی تھی ہی نہیں زخم کسی یاد کے تھے زندگی تھی ہی نہیں زخم کسی یاد کے تھے ہم نے وہ دن بھی گزارے جو تیرے بعد کے تھے ہم کبھی کر نہ سکے ورنہ سخن ایسے بھی جو نہ تحسین کے تھے نہ کسی داد کے تھے آخر کار کسی بات پہ دل ٹوٹ گیا ہم بھی انسان ہی تھے کون سے فولاد کے تھے دکھ بہت تھوڑے تھے محبوبہ کی جو یاد کے تھے شائروں کے جو تھے رونے وہ سبھی داد کے تھے اببہ کہتا تھا تیرے نان کے فارض نکلے اببہ کہتا تھا تیرے نان کے فارض نکلے اما کہتی کہ نکم میں ہی تیرے داد کے ایک تو ملتی نہ تھی مل جاتی تو مہنگی ملتی جتنے ایشو تھے کسانوں کے سبھی کھاد کے تھے آج تک جو بھی حکمران یہاں آئے ہیں آج تک جو بھی حکمران یہاں آئے ہیں سب طلبگار ہی امریکہ کی امداد کے تھے اونچی امارتوں سے مکام میرا گھر گیا یہ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گیا لازمان یہ جو سورج بھی کھا گئے ہیں ان لوگوں میں گوگا بھی شامل ہیں کچھ لوگ میرے حصے کی چائے بھی پی گئے کچھ لوگ میرے حصے کا کلچہ بھی کھا گئے امداد کھائی ساتھ میں کرزہ بھی کھا گئے کچھ لیڈران قومی غزانہ بھی کھا گئے حالا کمیٹی والی کمیٹی ہی کھا گئی کچھ نے دکار توشہ اور خانہ بھی کھا گئے بنوا کے ڈومی سائل کسی اور شہر کا تعلیم اور جاب کا کوٹا بھی کھا گئے پٹواریوں کو ساتھ ملا کر ہڑپ کیا کچھ لوگ میرے شہر کا نقشہ بھی کھا گئے دل پھینک نوجوان تھے انجام یہ ہوا محبوبہ سے بزار میں جوتا بھی کھا گئے تاریخ یہ بتائے گی لاہور کے مکین ہوتل سے کھانا کھاتے میں کھوتا بھی کھا گئے اتنا تو وقت دے کبھی خود سے کروں معاملہ اے میری عمر تیز رو ایسے مجھے بسر نہ کر اے میری عمر تیز رو ایسے مجھے بسر نہ کر ایسے مجھے بسر نہ کر شادی کے بعد آج تک دل سے یہی صدا اٹھے چوہے سے شیر بن ذرا یوں زندگی بسر نہ کر اے اہلیا کھلائے گی کب تک یہ روز ہی مجھے کچھ ساگ کا ہی سوچ لے چاہے میری قدر نہ کر اچھا جی عید کا دن جیسے ہم گزارتے ہیں پتہ ہے نا زائے کرتے ہیں عید کے دن کی طرح تم نے مجھے زائے کیا عید کے دن کی طرح تم نے مجھے زائے کیا میں سمجھتا تھا محبت سے گزارو گے مجھے کیا سوچ ہے آپ کے کیا کہنے کیا خوبصورت شیر ہے گوگا جی آپ کی نظر ہے شیر دیکھ جب بٹ ہی گئی تب میں تمہیں یاد آیا دیکھ جب بٹ ہی گئی تب میں تمہیں یاد آیا میں سمجھتا تھا کہ بھر وقت پکارو گے مجھے لے گئے لے گئے مشہرام ناظرین یہ تھا آج کا اسفیحان اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جاپان امامداری میں نمبر ون ہے اور ہم ایک سو ساٹھے نمبر پہ پھر بھی ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ ٹھیک 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 �